گیارہ ستمبر کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی میں عزت ماہ آپ سابق صدر کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے مولا علی نے امن کے بارے میں یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا اور آئی سے ذہن میں رکھ لو کبھی علی والا ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں اس مجمع میں یہ صدا یہ آواز میں پہنچانے کے لئے جو گیا تو کیا میں نے جرم کیا کیا میں نے شیعت کے ساتھ غداری کی عزیزان محترم آپ کا مسئلہ بینرل اقوامی مسئلہ کے میں آرد کرتا ہوں دنیا میں علی کا کوئی دشمن نہیں ہے سوائے گداغر ملان کے یاد رکھیں ہاں لیکن دنیا کی طاقتیں زور لگا لیں علی کو کیسے مٹا میں کہتا ہوں گھٹا نہیں سکتے مٹانے کی کیا بات کرتے ہیں کیوں نہیں گھٹا سکتے جس کا نام ہے علی پوچھیں ان علماء سے علی کے لفظی معنی کیا ہے بلند آئیے میں ختم کرتا ہوں بیان میں اپنے مولا علی کی پوری تاریخ کو تین لفظوں میں بند کرتا ہوں علی کے کیا معنی ہے بلند جہاں میرا مولا پیدا ہوا اسے کیا کہتے ہیں کعبہ پڑھئے ڈکشنری کو عربی کی کعبے کے معنی ہے بلند علی کے معنی بلند کعبے کے معنی بلند اور جہاں میرا مولا دفن ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں نجف خدا کی قسم نجف کے معنی ڈکشنری میں پڑھئے بلند علی کے معنی بلند کعبے کے معنی بلند نجف کے معنی بلند تب بھی کسی کی سمجھ میں علی نہیں آیا علی اصاف طعب فضائل کا نام ہے جو بلندیوں سے اُبھرا بلندیوں پہ چمکا بلندیوں میں غروب ہو گیا جس نے پستی کی شکل نہیں دیکھی تکے تکے کا گدا کر ملا اس بلند کو کیا پست کرے گا جس کی فطرہ پہ اللہ نے بلند یہاں تو چھوٹے چھوٹے مسائل پر ویسے ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر یہاں لی مدد کہتے ہیں کہاں قرآن نے چاہیا اتھے ہویا جو قرآن شریف ہے علماء عالمانہ بیسیں کرتے ہیں میری تو قلندرانہ بات ہے میں لمبی چھوٹی بحث میں نہیں جاتا میں صرف اتنا پوچھتا ہوں اگر میں کہتا ہوں یا اللہ مدد کیا یہ شرح ہے کیوں اللہ کا نام ہے نا ستار اللہ کا نام ہے میں کہتا ہوں یا ستار یا غفار اللہ کا نام ہے یا قدیم یا قادر یا عالم یا مدرب یا مہیمن یا مؤمن شرک ہے بولو ختم بیان شرک تو نہیں ہے نا کیوں اللہ کا نام ہے نا اللہ کو پکارنے شرک نہیں ہے ٹھیک ہے رکھو ملاؤں کے سر پہ قرآن چاہے وہ شیعہ ہے یا سننی ان ناموں میں علی ایک نام اللہ کا ہے یا نہیں بچھا 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 قرآن میں آیا یا نہیں وہوالعلی العظیم لعلی الحکیم یہ دونوں علی اللہ کے نام اور کون سا ایسا شیعہ ہے جو رمضان المبارک میں نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر نہ کہتا ہو یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم اللذی لیسا کم اسلحی شیعن وہوالسمی الوسیر یہ یا علی و یا عظیم کس کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے تو علی اللہ کا بھی نام ہے اب اس کو میں کیا کروں اتفاق سے میرے مولا کا بھی نام ہے اچھا بھئی گھر جا کر اس فلسفے کو سوچئے گا اس فلسفے کو فبلہ گھر جا کر سوچئے گا علی اللہ کا بھی نام ہے اتفاق سے میرے مولا کا بھی نام ہے اتفاق سے ہے اختلاف سے نہیں ٹھیک ہے نا اتفاق سے اتفاق سے میرے مولا کا نام بھی علی ہے اللہ کا نام بھی علی ہے اب یہ فلسفہ ہے گھر جا کر سوچئے گا اللہ تو علی بن گیا مگر علی نے اللہ بننا گوارہ نہ کیا اس سے آگے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اسے کہتے ہیں جلال عبودیت یعنی بندے کو اپنے عبد ہونے پر اتنا فخر ہو کہ وہ اپنے عبد ہونے پر فخر کرے بھائی آج تک دنیا میں تین ہستیاں ایسی بزری ہیں جن کو دنیا نے اللہ کہا توجہ ہے بلکہ چار ایک چوتھی ہستی ایسی بھی ہے وہ میں بتاؤں گا ان چار میں سے پہلا ہے فیرون دوسرا نمرود تیسرا شداد چوتھا میرا مولا علی توجہ ہے فرق کیا ہے ان چاروں میں بھائی تو مان لو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اگر کہے گا نہ سننے سننی رہے فرق کیا ہے وہ تینوں یہ کہتے رہے اگر نہ مانو گے تو قتل کر دیں گے اگر نہ مانو گے تو قتل کر دیں گے چوتھا یہ کہتا رہا اگر مانو گے تو قتل کر دیں گے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا قتل کے خوف سے کسی کو ماننا اور بات ہے اور قتل ہو ہو کر ماننا توجہ عزیزان محترم بزرگان گرامی لہٰذا یہ بحث فضول ہیں کتھے آیا قرآن شریف اچھا چلے میں ختم کروں بہن کیا کروں میں ختم کرنے لگتا ہوں پھر نبیت صاحب کہتے ہیں اے بھی پڑھ دے نبیت صاحب نے تو سمجھا ہوا ہے شاید کوئی قصیدے کا مصرہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اچھا شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ایک نے خدای کا دعویٰ کیا اور کیا بھی میرے زلہ جھنگ میں سمجھ کے بولنا جھنگ کی زمین بڑی ذرخیز ہے ہر عہدے کے طالبان پیدا ہوتے ہیں ربوے کے پاس ایک جگہ ہے ایک چک وہاں بچارہ غریب تھا بھوکا مر رہا تھا اس نے خدای کا دعویٰ کر دی میں اللہ ہوں مولی صاحبان نے قرآن سنا سنا کے کان کھا لیے اس کی اور نے کہا بابا میرے ہی کلام سنا نہیں جان دیو میرے ہی کلام سنا نہیں رہے اچھا وہ مان کے نہ دیا ایک جٹ کو پتہ چلا وہ حل چلانے والا نہیں ہوتا وہ اتھے کہ اللہ تعالی رہنڈا اس نے خوب لسی وسی فی کلف چرف لگایا سر پہ ترہ پگڑی باندھی اور لاتھی لی ہاتھ میں اور ٹھک سے جا کر لاتھی اس کے سامنے گاڑ دی اس نے کہا ہے تو اللہ ہے اللہ ہے تو آدھی خدای تو وہ ہی دیکھ کے ختم ہو گئی اب چونکہ دعوی تو گھر بیٹھا تھا بڑے حوصلہ کر کے کہتا جیہاں اے اللہ اس نے لاتھی پکڑ کر کہا ہے پچھلے سال جیہاں میرا جوانا نوجوان پتر مہیاسی اتوم آ رہا ہے وہ نے کہا جی میرے پہو دی تحبہ اے اللہ ہے سمجھ میں آئی بات ہے بات ختم کروں یہ جو قرآن 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 زبانوں پہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ سے بسم اللہ سے کیجئے ترجمہ بسم اللہ کا کرو کیا شروع کرتا ہوں کس کے معنی ہے میں کہتا ہوں یہ جو شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے یہ کس لفظ کے معنی ہے بھئی یہ شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں ہر ایک نے لکھ دیا ہے کس بسم اللہ کے معنی بے کے معنی ہوتے ہیں سے میری بہن اگر ہوتا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو ہوتا بللہ الرحمن الرحیم وہاں ہے بسم اللہ یہ بے اسم اللہ مخفف ہو کر ہو گیا بسم اللہ بے سے پہلے تفسیرِ بیضاوی میں نے یہیں پڑھی تھی اور اپنے اس استاد سے پڑھی تھی جس کی قبر گوا ہے مولانا زہدی صاحب سے تفسیرِ بیضاوی مولی فاضل میں داخل تھی اس میں ہے کہ بے سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہے اور وہ ہے استعینوں استعینوں کا مطلب ہے میں مدد مانتا ہوں اس کام کے شروع کرنے میں میں مدد مانتا ہوں کس سے اللہ سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اب اس سے آگے میں کیا آسان تھا یہ کلیر کٹ ہے لمبی چوڑی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں میں مدد مانتا ہوں اس کام کے شروع کرنے میں کس سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اور مولوی تجھے اللہ کے قسم ہے بتا علی اللہ کا نام ہے یا نہیں یہ بتاو علی اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے ہے بھئی یہاں دے ہاتھ کا زیادہ تر مجمع بیٹھا ہے ایک جملے پر بیان ختم کر رہا ہوں مسائب میرے بھائی بات میں آکے پڑھیں گے علی اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے تو پھر سیدھا ساتھا ترجمہ کر بسم اللہ کا بسم اللہ کا مطلب ہے یا علی مدد یا علی مدد پھر کہتے ہیں جی قرآن ہی چھو ثابت کرو ارے قرآن شروع یا علی مدد سے ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج کل کہ پڑھے لکھیں مولویوں سے رکھیے مولانا ناصر کے سر پہ قرآن ہم جب بھی کوئی سیدھ جاتا ہے ان کے علاقے میں انپر سے انپر انپر سے انپر ایک دہات کا رہنے والا ہم سے دو طریقوں سے ملتا ہے آپ کے شجاباد میں بھی ملتان میں بھی جھنگ میں بھی ہر جگہ پر وہ دو طریقے سے ملتا ہے یہاں آکر کہتا ہے سیدھا علی مدد خدا کی قسم یہی کہتا ہے یا علی مدد یا سید کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سائن بسم اللہ یا کہتا ہے یا علی مدد یا کہتا ہے سائن بسم اللہ ابے عقل کے اندھے علی کے دشمن تجھ سے وہ انپر زیادہ عارف ہے